موسیقی یا جب نکاح کے دریہ سے کسی کو اپنے گھر لائے جاتا ہے تو یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی اپتدہ میں تمام چیزیں بہتر سے بہتر ہوا کرتی ہیں لیکن بعد میں چل کر کے یہ بگاڑ اور فساد کا سبب بننے لگتا ہے جب آپ تصور کریں کہ جہاں جس سے نکاح کیا گیا جس لڑکی سے نکاح کیا گیا یا جس لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے دونوں ابتدہ میں لڑکی کے سسوار وارے لڑکی کو بہت بہتر بتاتے ہیں بہت سریقے مند بہت باخلاق سب کچھ بلاتے ہیں اور ایسے ہی لڑکے کے سسوار والے بھی یعنی لڑکی کے گھر والے لڑکے کو بہت ہی اچھا بلاتے ہیں جب سب کچھ اچھا ہے اور ہم ہی وہ شادی کر کے اپنے گھر لا رہے ہیں تو آخر اچانک چند دنوں کے بعد اس میں خرابی کیوں نظر آنے لگتی ہیں برائیاں کیوں ہمیں دکھنے لگتی ہیں یہ درہا سوچنے کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ہر انسان کوئی بھی انسان ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو کمال نہیں حاصل کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو یہ اور بات ہے بعض لوگوں کی کمیاں ظاہر ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کمیاں ظاہر نہیں ہوتی ہیں جب یہ پتا چلا کہ سب کے اندر کوئی کمی ہے تو سامنے والے کے اندر بھی کوئی کمی ہوگی جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمی کو لوگ نظر انداز کریں ویسے ہی سامنے والے کی کمی کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے اس چیز کو ہم بھول کر کے جب ہمارے یہاں کوئی دوسرا آتا ہے مہمان آتا ہے یا اسی طریقے سے بہو آتی ہیں تو وہاں سے ہم دوسری نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں تجسس ان کو کھنگھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے سسوال والوں کی کھنگھالنے کی کوشش کرتی ہیں بہت ساری باتیں جو سماج میں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہیں ظاہر سے بات ہے جب اتنی دور سے آپ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ کمی ادھر بھی دیکھ سکتی ہے اور ادھر بھی دیکھ سکتی ہے اور جب دیکھ جائے اول تو اس طریقے سے کھنگھالنے کے دروت نہیں دوسرا یہ کہ اگر دیکھ گئی ہے تو ہمیں خاموشی برکنا چاہیے لیکن ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو فیلاتے ہیں دوسروں کو بتلانے لگتے ہیں حالکہ یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر غلطی تھی تو اس کی اصلاح انہیں سے کرنا چاہیے ورنہ غیبت ہوگی اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر شاہ فرمایا اس آیت کریمہ کو لے کر کے سمجھ کر کے ہر شخص سے اپنے گھر کا جائزہ لے ہر خاندان کی لوگ اپنے گھر کا جائزہ لے تو پتہ یہ چلے گا کہ بگاڑ کا سبب یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو یہ بدگمانی کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا یہ گناہ کا کام ہے وَلَا تَجَسَّسُ اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہو عیب نہ تلاشو یہی ہے کہ وہ ہم کھنگھاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی بارک بینی کے ساتھ جائزہ لینا چاہتے ہیں اسی کو تجسس کہتے ہیں تو اس سے بچنے کا حکمیں دیا گیا جب ہم نہیں بچتے تو گلتیاں دکھتے ہیں جب گلتیاں دکھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا اے مومنوں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اَيُحِبُّ اَحَدُكُمَ يَأْكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَاکَرِهِ تُمُوهُ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ غیبت کرنے کے وجہ سے اس کو وہ سزا دی جائے جو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے ہی بھائی کا جو انتقال کر چکا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند کرے گا یقیناً نہیں اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے جب معاملہ یہ ہے تو ہمیں غیبت سے چگلی سے بچنا چاہیے اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں عموماً یہ جو لوگوں کے یہاں فیلہ ہوا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے اسی کو تو بتائیں ہیں کچھ غلط تھوڑی نہ بتائیں ہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام سے سوال کیا اَتَدُرُونَ مَلْغِيبَة کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے نبی اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں قَال آپ نے فرمایا ذِكْرُكَ آخَاكَ بِمَا اَقْرَحُ اپنے بھائی کا ذِكْر تم ایسے کرو ان چیزوں سے کرو جو چیزیں ان کو ناپسند ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتے صحابہ اکرام نے سوال کیا اَقَالَا فِي اَفَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ فِي اَخِي مَا اَقُولُ اگر میرے بھائی کے اندر وہی چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اِنْ كَانَ فِي اَگر اس کے اندر وہ چیز ہے مَا تَقُولُ جو تم نے بیان کیا ہے فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ تب تو وہ غیبت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بہتان ہے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ کمیاں ہمیں دیکھتی ہیں تو ہم اس بندے سے نہ کہہ کر دوسرے سے کہتے ہیں جو غیبت ہے اتنی سخت سزا اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی یہ سزا انسان کو دی جائے گی اگر ان چیزوں سے ہم بچنے لگیں اور جس کی گلتی اسی سے بیان کریں یا جس کے سرپرستوں سے بیان کریں تو یہ اصلاح ہو سکتی ہے کمیاں دور ہو سکتی ہیں اور ہمارا گھر ایک جنت والا گھر بن سکتا ہے اور بیتمنانی اور استراب وارے ماحول سے ہم نکل سکتے ہیں تو یہ پتہ یہ چلا کہ انہی باتوں کی وجہ سے گھروں کے اندر بگاڑ آتا ہے جب ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا گھر جو ہے استراب کا شکار ہو جاتا ہے بیچینی کا شکار ہو جاتا ہے وہ کیا یہ آیت کریمہ اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہے کسی کے ٹوہ میں نہیں رہنا ہے اور اگر کسی کے عیب دکھائی دیا ہم کو تو اس کو جو ہے اسی سے بیان کرنا ہے کسی اور سے نہیں بیان کرنا ہے یا پھر ایسے فردے سے بیان کرنا ہے جو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں ان کے والدین ہیں بیوی ہے تو ان کے شوہر ہیں یا شوہر ہے تو ان کے باپ سے کہا جائے اس طریقے سے حل کرنے کے کوشش کیجئے بگاننے کے کوشش نہ کیجئے آپ کو لگتا ہوگا یہ عیب ہے اس لئے ہم بیان کر رہے ہیں عیب ہے یہی غیبت ہے اور اسی کی وجہ سے نہیں ہے تو بہتان ہے اور یہ چیز بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم سامنے والے کو بدنام کرنے کے لئے ایسی چیزیں بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں جو ان کے اندر وہ جو عیب نہیں ہیں لہذا وہ تو اور بڑا گناہ ہے ان باتوں کا اگر ہم خیال لکھیں تو ہمارا جنتی گھر ہو سکتا ہے کیا تجسس نہیں کرنا ہے ٹوہمیں نہیں پڑنا ہے بدگمانی نہیں کرنا ہے غیبت نہیں کرنا ہے اور عیب بیجا کسی قبل نہیں لگانا ہے بہتان نہیں لگانا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا